اوز اللہ ملشیت امی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس سیونت سبجت اردو تاپک تین کہانیاں سب تاپک ہے دوسری کہانی آج پڑھنی ہے ظالم بادشاہ کی ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا وہ بہت بڑا ظالم تھا اور اپنے ظلم کے لئے بہت بدنام تھا بہت بدنام تھا اپنے ظلم پر ظلم کرنے کے لئے بہت بدنام تھا اسی زمانے کی بات ہے شہر میں ایک بزرگ رہتی تھی اور اسی زمانے کی بات ہے جس زمانے میں یہ ظالم بادشاہ تھا اسی زمانے کی بات ہے کہ شہر میں ایک بزرگ رہتی تھی سب امیر غریب دل سے ان کی عزت کاتے تھے سب جو امیر غریب لوگ تھے جو لوگ وہاں تھے دل سے اس کی عزت کاتے تھے اس بزرگ کی بزرگ جو کچھ کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے بزرگ جو کہتے تھے سب لوگ اس کی توجہ سے سنتے تھے ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا ایک دن لوگ جمع ہوئی اور انہوں نے اس بزرگ سے کہا اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیں لوگوں نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ کی وسطت سے یہ سمجھے گا آپ اس ظالم بادشاہ کو سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے ظلم نہ کریں لوگوں پر ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں بزرگ نے جواب دیا بزرگ نے کیا بتایا سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں سچی باتیں اچھی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سچے لوگ ہی سنتے ہیں جوٹے لیوگ نہیں سنتے ہیں جوٹے لوگ جوٹا سنتے ہیں سچی باتیں سچے لوگ سنتے ہیں جو آدمی محبت دوستی اور نیکی کے باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو اس پر کس بات کا اثر نہیں ہوتا ہے جو اس نے کہا ان لوگوں کو جو آدمی محبت دوستی اور نیکی کے باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگے گا اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا اس پر اسی بات کا اثر ہوتا ہے جس پر وہ چمٹا ہوا ہو لگا ہو سچ ہی کہا بزرگ نے بہت سچ کہا اس بزرگ نے جب آدمی انسانیت کے آلہ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے جب کوئی آدمی انسانیت کے آلہ درجے سے خود کو اپنے آپ کو گراتا ہے اور بری کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا ضمیر مار جاتا ہے اس کا ضمیر مار جاتا ہے جو بری کاموں میں لگے گا تو اس کا ضمیر مار جاتا ہے کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کوئی نیک بات جو ہو تو اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ربنا تکو